موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر ویٹ سے دستبرداری سے چیف فنیسٹر نے کیا انکار پارچہ تاجرین کی نمائندگی رائے گا بیسی تحفظات کے کورٹے بظافے کا چندر بابو نائیڈو نے کیا مطالبہ ملگیر پیمانے پر دلیتوں کے لئے تحفظات کی مہم چلانے کا اعلان مشرقی گوداواری کے یانم منڈل میں فیکٹری ملازمین کا احتجاج پرتشدد دو افراد حلات امبر پیٹ نے پولیس ملازمتوں کے خواہش مندوں پر درخواستوں کے ادخال کے دوران پولیس نے کیا طاقت کا استعمال ایود گیا میں رام مندر کی تعمیر کے وعدے کی بی جے پی پابند اتر پردیش اسمبل انتخابات کے لئے پارٹی کا منشور جاری کانگریس نے جاری کیا ویجن دو ہزار بیس کا دستاویز پانچ سالوں میں اتر پردیش میں بیس لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کا نشانہ امریکی مہت میں دفاع نے تقریباً ایک لاکھ فوجوں کی ملازمتیں برخواست کرنے کے منصوبے کا کیا علاق اور چوتھے کرکٹ ٹیس بیچ میں ہندوستان شکست کے دہانے پر سینئر کلاری پھر اکبار ناکام سرخیاں آپ نے دیکھی اب دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی حیم علاقائی خبریں وزیراعلا کرن کمار اڈی نے واضح کر دیا ہے کہ ویٹ سے دستبرداری ممکن نہیں ہے کیمپ آفیس میں آج پارچہ تاجرین نے چیف نسٹر سے ملاخات کرتے ہوئے ویٹ سے دستبرداری کے لئے نمائندگی کی اس موقع پر چیف نسٹر نے تاجرین کو واضح طور پر کہہ دیا کہ حکومت ویٹ سے دستبردار نہیں ہو سکتی انہوں نے پارچہ تاجرین کے احتجاج کو نامناسی بھی قرار دیا وزیراعلا نے کہا کہ دیگر ریاستوں میں بھی ویٹ کا لزوم آئے تھے انہوں نے بتایا کہ پانچ لاکھ روپے تک کاروبار کرنے والے ویٹ سے استثناء ہیں جبکہ چالیس لاکھ روپے کا کاروبار کرنے والوں پر ویٹ کا لزوم ہے چیف نسٹر نے بتایا کہ صرف ایک ویسد ویٹ میں اضافہ کیا گیا ہے تاہم چیف نسٹر نے تاجرین کو بتایا کہ انہوں نے اہدداروں سے پہلے ہی ادائت دے دی ہے کہ ٹیکس کی وصولی کے لیے تاجرین کو حراسانہ کیا جائے چیف نسٹر کی جانب سے ویٹ کی دستبرداری سے انکار کیے جانے پر تاجرین میں مایوس ہی دیکھی گئی ٹیکس کی وصولی کے لیے ادھر ویٹ کے مسئلے پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر سبخت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے گھنٹور میں ویسر کانگریس پارٹی کی جانب سے پارچہ تاجرین سے اظہار یقانت کے طور پر دھرنا منظم کیا گیا جبکہ تلگو دیشم کی جانب سے بھی دھرنے منظم کیے گئے گھنٹور میں دھرنے میں حصہ لیتے ہوئے رکھنے پارلیمنٹ جگن مہنڈڈی نے کہا کہ ویٹ سے ایک لاکھ دکانات پر اثر پڑا ہے اور کئی قاندان اس کی وجہ سے مشکلات سی دو چار ہیں انہوں نے کہا کہ ویسر کانگریس پارٹی کے اختیار پر آنے کے بعد ویٹ سے مکمل دستبرداری اختیار کر لی جائے گی موسیقی ہے کہ سیاسی مفاد کے لیے ویسار کانگریس پارٹی ویٹ کے خلاف گنٹور میں احتجاج کا تماشا کر رہی ہے سابق وزیر کوڈالا سیوہ پرساد نے کانگریس اور ویسار کانگریس پارٹی کو ایک ہی سکھے کے دو رخ قرار دیا کہ سیوہ پرساد نے ویٹ سے دستبرداری کے لیے تاجرین کی جانب سے کیے گئے دھرنے میں حصہ لیتے ہوئے حکومت سے فوری ویٹ سے دستبرداری کا مطالبہ کیا زلہ مشرقی گوداواری کے یانم منڈل میں سیرامک فیکٹری کے ملازمین کی جانب سے کیا گیا احتجاج پور تشدو شکل اختیار کر گیا فیکٹری کے ملازمین تنظیم کے لیڈر کی مشتبہ حالت میں بھی موت کے بعد ملازمین احتجاج پر اتر آئے اور فیکٹری کے سازو سامان کے علاوہ کئی گاڑیوں کو نظراتش کر دیا ملازمین کا الزام ہے کہ تنظیم کے لیڈر کے بشمول سو ملازمین کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں مرلی موہن کی مشتبہ حالت میں پولیس حراست میں موت واقع ہو گئی تھی واقعہ پر احتجاج کرتے ہوئے ملازمین نے پولیس سٹیشن کا گہراو کیا جہاں پولیس ملازمین سے ان کی چھڑپ ہو گئی اور اس موقع پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پہلے لاتھی چارچ کا استعمال کیا پھر اس کے بعد فائرین شروع کر دی جس میں چار ملازمین شدید زخمی ہو گئے بد آگاہ کہ فیکٹری کے ملازمین گزشتہ پندرہ دنوں سے عجرتوں میں اضافے کے مطالبے پر احتجاج کر رہے تھے آج ملازمین جب فیکٹری کے پاس احتجاج کے لیے جمع ہوئے تو پولیس کی جانب سے انہیں گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد سے حالات کشیدہ ہو گئے پولیس کے زائد دستوں کو یانم میں تینات کر دیا گیا ہے اس دوران خبر ملی ہے کہ ملازمین کے احتجاج کے دوران ہوئے حملے میں زخمی رجنسی سیرامک کمپنی کے ناپس دنشین چندر شکھر علاج کے دوران کاکیناڈا کے ایک ہسپٹل میں فوت ہو گئے ہیں صدر تلگو دشیم چندر بابو ایناڈو نے بی سی تحفظات کے کوٹے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے انٹی آرٹرز بھرم نے بی سی تنظیموں کے ساتھ منعقضہ اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے چندر بابو ایناڈو نے کہا کہ خانون ساز اداروں میں بی سی تققے کو تیر تیس ویصد تحفظات کی فراہمی کے لیے تلگو دشیم کی جانب سے محیم چلائی جائے گی انہوں نے کہا کہ بی سی تققے کو اہمیت دینے کے مقصد کے تحت ہی گزشتہ انتخابات میں تلگو دشیم کی جانب سے بی سی تققے کو موثر نمائندگی دی گئی تھی چندر بابو ایناڈو نے کہا کہ بی سی تققات کی فلاہ بیبود ہی تلگو دشیم کا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ خانون سطح پر بھی بی سی تققات کی ایک سوئی اور بی سی کمیشن کے قیام کے لیے تلگو دشیم کی جانب سے جدو جہد کی جائے گی انجینئرنگ اور پولیٹیکنک طلبہ کے لیے ریاستی حکومت نے دنیا کے سب سے سستے کمپیوٹر آکاش ٹیبلٹ کو پندرہ سو روپے میں فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے پہلے سے انجینئرنگ اور پولیٹیکنک کے طلبہ کو فراہم کیا جائے گا اور بعد میں دیگر خانگی کالیجز کے طلبہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا ریاستی حکومت طلبہ کو اس کمپیوٹر کی خریدی پر ہزار روپے کی سبسیڈی دے گی جبکہ اس کی حقیقی قیمت دو ہزار پانسو روپے ہے ریاستی حکومت نے اس سنسل میں تجویز مرکزی فروغ انسانی وسائل کے اس شعبے کو روانہ کی ہے جو آکاش پروجیٹ کی نگرانی کر رہا ہے ذراعہ کے مطابق ریاستی حکومت نے دس ہزار آکاش ٹیبلٹ فراہم کرنے کی فروغ انسانی وسائل سے درخواست کی ہے وزارت کی جانب سے ریاستی حکومت سے درکار آکاش کمپیوٹر کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں فروغ انسانی وسائل کی جانب سے آئندہ پانچ سالوں کے دوران ملک بھر میں تقریباً باویس کروڑ طلبہ کو اخلطرین قیمت پر یہ کمپیوٹر فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے میٹمن صداد اور عشوت کی جانب سے آج بڑے پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے ریاست بھر میں ایک ساتھ شراب سنڈیکیٹس کے گھروں اور دفاتیر پر دھاوے کیے گئے ہیں مہینے میں دوسری مرتبہ ایسی بی کے اہدوداروں نے ویشاکا پٹنم گنٹور پرکاشم سرکا کولم کریم نگر ورنگل اور نیلور میں شراب کے تاجرین اور آپکاری اہدوداروں کے گھروں پر دھاوے کیے سی بی آئی زرائے کے مطابق ان دھاوے کے دوران بڑے پیمانے پر دستاویزات اور دیگر ریکارڈز کو زب کیا گیا ہے گزیش نامہ دھاوے کے دوران حاصل ہوئی معلومات کے تحت آج یہ دھاوے کیے گئے ہیں ریاستی ڈی جی پی دینے شرڈی نے کہا ہے کہ عملہ پورم میں امبیٹ کر کے مجسموں کو نحسان پہنچانے والے افراد کو جلد کی رفتار کر لیا جائے گا وجہ والا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جد دینے شرڈی نے بتا کہ واقعات کی تحقیقات کے لیے زلہ اس پی اور کلیکٹر کی خیادت میں کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اور ریپورٹ موصل ہونے کے بعد ضروری کاروائی کی جائے گی دینے شرڈی نے وجہ والا میں پولیس کی کارکردگی کا بھی جائز لیا اور اعلیٰ احدیداروں کو ضروری ہدایات بھی دی ادھا دوسری جانب چیف سیکرٹری پنکچ دیویدی نے پولیس اور تمام زلے کلیکٹرز کو امبیٹ کر کے مجسموں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے رکنے پارلیمنٹ راجیہ نے چیف نیسر کرنکو مارڈیس سے ملاخات کرتے ہوئے عملہ پورم واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا راجیہ نے چیف نیسر کو واقعات کی تفصیلات سے بھی واقع کروایا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیہ نے کہا کیمبیٹ کر کسی ایک طبقے کے لیڈر نہیں تھے انہوں نے کہا کہ سمات کے ہر طبقے کے لیے ان کی خدمات ناقابلے فراموش ہیں مستقبل میں پولیس ملازمت حاصل کر کے لاتھی ہاتھ میں رکھنے کی خواہش رکھنے والے امیدواروں کو آج پولیس کی ہی لاتھیاں پرداش کرنی پڑی یہ واقعہ امبر پیٹ اسٹیڈیم میں اس وقت پیش آیا جب پولیس ملازمتوں کے خواہش من امیدوار درخواست فارم داخل کرنے کے لیے امبر پیٹ اسٹیڈیم پہنچے ہزاروں کی تعداد میں موجود امیدواروں کو خابو میں کرنے میں پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے حالات کو خابو میں کرنے کے لیے ہلکی طاقت کافی استعمال کیا پولیس اہددار نے بتایا کہ گزشتہ ساٹھ دنوں سے امیدواروں نے درخواست داخل کرنے میں تساہل برتا اور جب صرف دو دن باقی رہ چکے ہیں اچانک ہزاروں کی تعداد میں امیدوار درخواستوں کے اتخال کے لیے امت پڑے اچانک ہزاروں کی تعداد میں موجود امیدواروں نے درخواست داخل کرنے کے لیے بیجی پی نے آج اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کر دیا ہے لیکنوں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیجی پی لیڈر امہ بھارتی نے کہا کہ بیجی پی مسلمانوں کو تحفظات کی مقالف ہے لیکن مسلمانوں کی بہبود کی پابند ہے انہوں نے کہا کہ برس ارقدار آنے پر اتر پردیش میں گاؤ زبیہ پر پابندی آیت کر دی جائے گی منشور میں کہا گیا ہے کہ اتر پردیش میں پانچ لاکھ ملازمتوں کو یقینی بنا جائے گا اور اتر پردیش کو اتم پردیش میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی منشور میں سماجوادی پارٹی کے اعلان کی تخلیط کرتے ہوئے غریب طلبہ کا مفت لیپ ٹاپس اور لڑکیوں کو مفت سائیکلیں فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا بیجی پی خواہدین نے کہا کہ بیجی پی کے اختدار میں آنے کے بعد چیف نسٹر میاواتی کے خلاب ودنوانیوں کے واقعات کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی خائم کی جائے گی امہ بھارتی نے پارٹی کے ایجنڈے کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہندوتوہ بیجی پی کی پہلی ترجی ہے اور ایوڈیاں میں رام مندر کی تعمیر بھی پارٹی کا وعدہ ہے ادھر کانگریس نے بھی اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کی جانب سے ویجن دو ہزار بیس دستاویز کو جاری کیا اس مغیر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے سینلیڈر سلمان خرشید نے کہا کہ اتر پردیش میں آنے والے پانس سالوں میں بیس لاکھ ملازمتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی صرف اعلانات پر یقین نہیں رکھتی بلکہ اسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے سنجیدہ اخدامات کیے جائیں گے اور روزگار کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے تربیت ہی مراکز بھی خائم کیے جائیں گے سلمان خرشید نے کہا کہ روزگار آج اتر پردیش کا اہم مسئلہ ہے اور اس پر سنجیدہ توجہ دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پیشاوارانہ خاندانی روزگار کو مزید فال بنانے کے لیے بھی اخدامات کیے جائیں گے تحفظات سے متعلق کانگریس پارٹی کے ویجن دو ہزار بیس میں اصلاحات کا بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ تمام پس ماندہ تبخات کو موز سر نمائندہ کی حاصل ہو سلمان خرشید نے کہا کہ تمام تبخات کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتے ہوئے اتر پردیش کو مثالی ریاست بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس محکمے میں بھی اصلاحات لائی جائیں گی اور ہر شعبے کو جواب دا بنایا جائے گا کانگریس کے ویجن دو ہزار بیس میں تعلیمی شعبے پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے اور سرکاری مدارس میں تمام سہولتیں فراہم کرنے کا عظم ظاہر کیا گیا ہے سلمان خرشید نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کا منشور جل چاری کیا جائے گا سرکاری کرن کر سکے اس کو ہم اور مضبوط کر سکے سماجک نیائے کے مادیم سے اور اس سے بہت قریب سے وکاس کو جوڑ کر ہم نیا اتر پردیش بنانے کی بات کر رہے ہیں اس میں شکشہ کا ایک بہت محتوہ ہے اس میں روزگار کا بہت محتوہ ہے اس میں سواست کا بہت محتوہ ہے اس میں آواز کا بڑا محتوہ ہے جب تک کہ آواز میں بچے آپ نظر دالتے ہیں بینالا خوامی خبروں پر تالیبان نمائندے اپنا سیاسی دفتر کھولنے کے لیے خطر پہنچ گئے ہیں برطانی اقبار ٹیلیگراف نے اطلاع دی ہے کہ تالیبان کے سیریس سفارتکاروں کے ٹیم خطر میں سیاسی دفتر کھولنے کے لیے دوہا پہنچ چکی ہے واضح ہے کہ خطر امریکہ تالیبان اور اقوان حکومت کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے صدر اقبانستان حامد کرزائی کی امن کانسل کے حکام کا کہنا ہے کہ تالیبان کے ساتھ مذاکرات ایک ہفتے کے اندر شروع ہو سکتے ہیں اقبام اتحدہ کی جانب سے تالیبان کے کئی رہنماؤں پر بین الاقبامی سفر پر پابندی ہے لیکن تالیبان وفد کو خلیجی ریاستوں کے سفر کی خصوصی اجازت کی گئی ہے وفد میں تالیبان رہنماؤں ملہ عمر کے سابق سیکرٹری طیب آغا کے علاوہ شیر محمد عباس اور شہاب الدین دلاور بھی شامل ہیں پاکستان کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہیں فوج کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی باتوں میں سچائی ہے سوزلنڈ کے شہر ڈیووز میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے گلانی نے پاکستان میں قبل از وقت ان تغاوات کو بھی مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عوام خفیائی دارے سماجی تنظیمیں اور میڈیا جمہوریت کے حق میں ہیں اور سب سے زیادہ فوج بھی جمہوریت کی حامی ہیں اس لئے پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہوں نے فوج اور حکومت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کی قبروں کو بھی بے بنیاد خرار دیا امریکی مہت میں دفاع نے ایک دہائی سے جاری رہنے والی جنگی محمد کے بعد امریکی فوج میں کمی کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے زمینی فوج اور میرین کور کے تقریباً ایک لاکھ فوجیوں کی نوکریوں کے قاتمے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے جمہوریت کو واشنٹن میں فوج کی تنظیم میں نوکے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے امریکی وزیر الدفاع لیون پونٹا نے کہا کہ پانچ پرس کے عرصے میں تقریباً ایک لاکھ فوجیوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا اور کچھ فوجی اڈے مکمل طور پر بند کر دیا جائیں گے لیون پونٹا کا کہنا تھا کہ دو ہزار دس میں امریکی فوجیوں کی تعداد پانچ لاکھ ستر ہزار تھی جسے دو ہزار سترہ تک چار لاکھ نموت ہزار کر دیا جائے گا واضح رہے کہ امریکی محکمہ دفاع کو آنے والے دس سالوں میں چار سو ستیسی ارب ڈالر کی کٹوٹی کا سامنا ہے اور آئندہ مالی سال کے لیے پنٹاگون کا بجٹ پانچ سو اکتیس ارب ڈالر سے کم کر کے پانچ سو پچیس ڈالر کر دیا گیا ہے لیون پونٹا کا کہنا تھا کہ نئے منصوبے کے تحت امریکہ کی توجہ ایراق اور اغوانستان سے ہٹ کر اب قومی معاملات پر ہوگی جس کے تحت مشرق وستان ایشیا اور بحر القاہل کے علاقے میں امریکی فوج کو مضبوط کیا جائے گا یمن کے باغیوں کے زیر کنٹرول شمال علاقے سادہ میں حریف گروپ میں مہم ہوئی جھڑپوں میں باویز افراد ہلاک ہو گئے ہیں سنا سے ملی قبروں کے مطابق باغی گروپ ہوتیس کے ترجمان نے بتا کہ جمعیرات کو سنی سلافی گروپ کے مسلح افراد پہ حجر اور کتف علاقوں پر حملہ کر دیا تھا ہوتیس گروپ کے ترجمان نے بتا کہ ان کی جانب سے کی گئی مضاہمت کے دوران تیرہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر مخامات پر بھی ہلاکتے ہوئی ہیں ہوتیس قبلے کی جانب سے صدا صوبے کو آزاد علاقہ خرار دی جانے کے مطالبے کو لے کر کئی سالوں سے جدوجہد کی جا رہی ہے تام اس علاقے پر مرکزی فورسس کا خبزہ ہے عراق کے کئی سنی اکسریتی علاقوں میں ہوئے حملوں میں سترہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہامیہ کے علاقے میں جمعیرات کو بم حملے میں دو پولیس اوتداروں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں قواتین اور بچوں کے بشمول دس افراد ہلاک ہو گئے تھے جنبی بغداد کے سادیا زیلے میں سڑک پر نصف کیے گئے بم حملے میں تین افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں اس علاقے میں ایک پولیس اوتدار کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا مغربی بغداد کے یرموک زلے میں ایک ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو بھی گولی مار دی گئی کرکک میں بھی موٹر سیکل پر نصف کیے گئے بم کے پھٹنے سے دو عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں سنی علاقوں میں کیے گئی حملے شیعہ اکسریتی علاقوں میں ہوئے حالیہ بندھماکوں کی انتخامی کاروائی بتائی جا رہی ہے ناجیریا کی حکومت نے ملک میں عیسائیوں کے خلاف کے جارہے حملوں کو دیکھتے ہوئے شدت پسند اسلامی تنظیم بوکو حرام کے ساتھ باتشیت کا اعلان کیا ہے ناجیریا کے صدر گڑلک جوناثن کا کہنا ہے کہ صرف فوجی طاقت ملک سے تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتی انہوں نے بوکو حرام تنظیم سے واضح مطالبات سامنے رکھنے کی ترخواست کی ہے دارالحکومت ابو جامے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناجیریا کے صدر نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بوکو حرام کے ناجیریا سے باہر بھی جہادی تنظیموں سے روابط ہیں اس دوران شمالی ناجیریا سے ایک جرمن انجینئر کا اغواہ کر لیا گیا ہے انجینئر کے اغواہ میں بوکو حرام کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے ناجیریا کے مختلف مقامات پر حالیہ چند دنوں میں ہوئے حملوں میں تقریباً دو سو افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ان تھماکوں کے پیچھے بوکو حرام کا ہاتھ پتا آگیا ہے عرب لکھ کے سیکرٹی جنرل نبیل عربی اور شام سے متعلق وزارتی کمیٹی کے سربراہ خطر کے وزیراعظم شیخ حماد بن جاسی ملسانی ہفتے کو نیو یارک جا رہے ہیں جہاں وہ اقفائی متعدہ کی سلامتی کانسل کے رکن موالک سے شامی بہران کے حل کے لیے عرب امن منصوبے پر باتشیت کریں گے اور اس کے لیے حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے زوران خبر ملی ہے کہ دوزیتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شام کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسس کی کاروائیوں میں چھتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں شامی فوج کی اہددار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ نمیش کے نواحی علاقے الدماء میں سیکیورٹی فورسس اور حکومت مخالفین کے درمیان چھڑپے جاری ہیں اور سیکیورٹی فورسس کی جانب سے گھر گھر تلاشی لی جاری ہے انسانی حقوق کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ گھر گھر تلاشی کے دوران تقریباً دو سو سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے زوران آخواہ میں متحدہ میں شام کے حالات پر بن کمرے کا اجلاس ہونے کی توقع کی جا رہی ہے اور عملی کی جانب سے تیار کیے گئے مسوطے پر بھی اس اجلاس میں غور کیے جانے کا امکان ہے آسٹریلیا کے ساتھ ایڈیلیٹ اوول میں جاری سیریز کے چوتھے اور آخری کرکٹس میچ میں ہندوستان شکس کے دہانے پر پہنچ چکا ہے آج کھیل کے چوتھے دن ہندوستان نے کل کے اپنے سکور ایک سٹرن پر دو وکیٹ کے نقصان سے آگے کھیلنا شروع کیا لیکن ہندوستانی بلے باز آسٹریلیای گین بازوں کا مقابلہ نہیں کر سکے وقفے وقفے سے وکٹنیں گرتی رہی وینیدر سیواغ نے سب سے زیادہ بانسٹرن بنائے جبکہ راہول راوی نے پچیس سچین ٹرنڈل کرنے تیرہ ویوی ایس لیشمن نے پینتیس اور ویرات کوہلی بابیس رنڈ بنا کر آٹ ہو گئے دن کا کھیل ختم ہونے تک اشان شرما دو رنڈ پر اور سہا سفر رنڈ پر ناٹ آٹ تھے ہندوستان نے دوسری باری میں چھے وکٹ کھو کر اب تک ایک سو چھسٹرن بنا لی ہیں اس سے پہلے آسٹریلیا نے ہندوستان کو جیت کے لیے پانچ سو رنڈوں کا نشانہ مقرر کیا تھا آسٹریلیا کی جانب سے آج ڈیاؤن نے شاندار گین بازی کا مزارہ کرتے ہوئے تین وکٹیں حاصل کی جبکہ ہر اس کو دو وکٹیں حاصل ہوئی ویرات کوہلی رنڈ آٹ ہوئے ہندوستان یہ میچ ہار جاتا ہے تو آسٹریلیا چار صفر سے یہ سیریت جیت جائے گی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ